اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو می چینل تو یار آج نے بہت بہت دنوں بعد نہ میں اپنے چینل پر ایک لانگ ویڈیو اپلوڈ کریوں ہاں یہ ویسے لینڈسکیپ نہیں ہے پورٹریٹ فارم میں ہی ہے پر آج صبح صبح اٹھ کرنا یار میں ریڈی ہوگی اور میں سب سے پہلے یہ سکارف لینے والی تھی جس پر مجھے انتہائی غصہ آ رہا ہے میں نے اس پر اپنا آدھا گھنٹہ ویسٹ کیا لیکن یہ فکس نہیں ہوا تو یہ میں نے وہی بہت سوٹ پہنا ہوئے جو میں نے خود سٹیچ کیا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ سٹیچنگ سیکھنے کے بعد یہ مرا سب سے پرفیکٹ سوٹ سل ہے میرے اپنے لیے تو جلدی سے میں اس کو پہن کر ریڈی ہوگی اور مجھے نے ایکسائیٹمنٹ بھی اس کو پہننے کی بڑی زیادہ تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ پہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ میں نے وہی سکارف پہننا تھا پر اس کے ساتھ میں نے بہت ٹائم بیسٹ کیا پتہ نہیں وہ ایک مجھے اچھا لکنی دے رہا تھا وہ اچھی طرح سے فکس نہیں بیٹھا تھا اتنا زیادہ سلکی تھا خیر اس کو میں نے دفع کر دیا اور میں نے یہ اپنا بلیک سکارفی لے لیا جو میں ہمیشہ لیتی ہوں اس کے بعد یہ واج پہن لیا گھر سے نکلنے کا ٹائم تھا اور اچھی خاصی دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی آج کل ویسے بھی گرمی کافی زیادہ ہو رہی ہے اور اس میں بارہ بجے والا لیکچر جو ہے نا بہت زیادہ تنگ کرتا ہے گرمی بہت لگتی ہے ایسے لیکچر میں تو یار ریڈی وگر آؤ کرنا میں گھر سے نکل گئی پہلے پہلے تو یار موسم بہت گرم تھا دھوپ بھی بہت اچھی خاصی نکلی ہوئی تھی پر یونیورسٹی پہنچنے تک نا اچھی خاصی ہوایاں چلنے لگی تھی اور موسم بہت اچھا ہو گیا تھا تو خیر آج نا ڈی ایل ڈی لیب میں لیکچر تھا ویب انجینئرنگ کی کلاس تھی اور یہ کلاس میری ویسے بھی موس فیورٹ کلاس ہے کیونکہ اس میں مجھے آلڈی کام آتا ہوتا ہے اور بہت کچھ نیا بھی سیکھنے کو مل جاتا ہے اور تیچر کا پولائٹ بیہیویر نا ایسے بھی مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے تو خیر اس کے بعد نا یار کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ سارا کچھ کر لیا ہوا تھا سیکھ بھی لیا تھا کام بھی ایکٹیویٹیز بھی کر لی تھی پریزنٹیشن کی باری تھی اب پریزنٹیشن میری تو نہیں تھی پر نیکسٹ ویک میں تو نیکسٹ ویک دوں گی پر باقی سٹورنٹس کی تھی تو کلاس کا پروجیکٹر نہیں چل رہا تھا تو سارے سٹورنٹس نے باری باری لیب کی طرف موف کر گئے کیونکہ پریزنٹیشن اب لیب میں ہونی تھی بس میری تو نہیں تھی بس باقی سٹورنٹس نے اپنی پریزنٹیشن دلیور کرنی تھی اور زیادہ پریزنٹیشن نہیں اسی فیک ہی گروپ کی پریزنٹیشن ہوئی تھی تو جلدی سے سب سٹورنٹس نے لیب میں جا کر بیٹھ گئے اور مجھے اس لیکچر کی سب سے اچھی بات یہ بھی لگتی ہے کہ اس میں جلدی بھی چھٹی ہو جاتی ہے ہمیں تو خیر پریزنٹیشن لیتے ہوئے میں تو آرام سے سو رہی تھی موبائل بھی یوز کیا کافی زیادہ اور اپنی ویڈیوز بھی ایڈٹ کرنی تو خیر یہاں پر نا پریزنٹیشن ہوتے ہی ہمیں تو چھٹی ہو گئی تھی ایک ہی پریزنٹیشن ہوئی تھی اور انہوں نے پورٹفولی ویب سائٹ بنائی تھی اور کافی اچھی بنائی تھی اندازہ ہو گیا کہ اب اپنی پریزنٹیشن کس طرح پریپیئر کرنی ہے اور اس کے بعد گھر آئی تو ماما نے ناشتہ پہلے پریپیئر کر کے رکھا ہوا تھا اور بھوک بھی بھول لگی تو بس جلدی سے ناشتہ کیا اور نان چنے تھے اور اس کے بعد نماز پڑی اور نماز پڑ کرنا میں سو گئی تھی اس کے بعد میں نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا رات کو میں اٹھی ہو مجھے یاد آیا کہ آج تو میں نے اپنی مرگیوں کا کھانے نہیں ڈالا تو جلدی جلدی سے ان کو کھانا دیا کھانا دینے کے بعد میں نے شار لیا شار لینے کے بعد یار میری اپنی سکن کیئر سٹارٹ ہو گی تھی اور میرے جو بستر پر جو گند مچایا ہوا تھا سب نے وہ میں نے اٹھایا اپنا بستر کلین کیا اچھے سے اس کو بچھایا اور اس کے بعد یار میں اپنی سکن کیئر کے لئے بیٹھ گئی سکن کیئر کیا ویسے تو میں اتنی زیادہ سکن کیئر کچھ بھی نہیں کرتی ہوں پر آج جو ہے نا میرے ہاتھوں پر بہت زیادہ ڈرائنس ہوئی بھی ہے تو اس کے لئے بس مویسٹرائزر یوز کریں اور جن لوگ کو لگ رہے ہیں کہ میں مسکارہ لگانے لگی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں اپنی آئی لیشز کا کبھارہ نہیں کرتی اس میں کیسٹر آئل ہے کبھی کبھی آئی لیشز پر لگا لینا چاہیے نقلی آئی لیشز لگانے سے بہتر ہے جو ہے ان کو انہینس کر لیا جائے تو خیر مویسٹرائزر لگا لیے اب جیسے جیسے سردی آئیں گی ہاتھوں پر بہت زیادہ ڈرائنس ہونی چروع ہو جاتی ہے تو اس لئے ساتھ ساتھ مویسٹرائزر لگاتے رہونا تو ہاتھ جانا سوفٹ سمودھ رہتے ہیں اور اس کے بعد بھائی نا رمیسہ کو لے کر باہر گیا ہوا تھا رمیسہ کی تو ہمیشہ ہی اید ہوتی ہے ہمارے گھر آکے وہ سارا دیم رہتی بھی ہمارے گھر ہی ہے تو خیر وہ سب کے لئے آئس کریم لے آیا تو خیر سب نے یہ مینگو آئس کریم کپس انجوائے کی ہے بڑا مزا آیا اور ساتھ ساتھ اس میڈم کو ہم نہ کھلیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کو کھلائے بغیر ہم کھا بھی نہیں سکتے ہیں تو خیر اس کو بھی ساتھ ساتھ آئس کریم کھلائی اور خود بھی آئس کریم انجوائے کی اور اس کے ساتھ کھیلنے سے میرا مائنڈ بہت زیادہ فریش ہو جاتا ہے بہت مزا آتا ہے اس کے ساتھ کے ہلے میں اور یہ بلکل چھوٹی سی تھی جب ہمارے گھر آتی تھی ایک یا دو ماہ کی اور اب ماشاء اللہ یہ ایک سال کی ہونے والی ہے تو یار سب کا اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہو گیا کوئی بھی اس کے بغیر نہیں رہتا خیر یہ خود آ کر سب کا دھیان اپنی طرف کر لیتی ہے تو یار مجھے میری ساتھ والی گھر کی ایک فرنڈ نے بڑیانی بنا کر بھیجی تھی تو بس اسی بڑیانی کو میں نے رات میں انجوائے کر لیا یہ بڑیانی ویسے انہوں نے دوپہر سے بھیجی ہوئی تھی اور مجھے پھوک نہیں تھی کیونکہ میں نے آ کر ناشتہ کر لیا اور میں دوپہر کا کھانا بلکل بھی نہیں کھاتی ہوں تو بس میں نے پھر اس کو رات کے کھانے میں انجوائے کیا اور اتنے سارے نہیں کھائے میں نے ہاف بیچ میں سے فریعہ کو دے دیئے تھے تو یار رات کا کھانا کھانے کے بعد پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑی تو کیا اور آج کب لوگ یہی پر انٹ کرتے ہیں آپ لوگوں سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ